تو قبول ہو تو ثواب ملے گا نا کوئی بھی عمل کرے تو دو قسمیں ہیں عمال کی مقبولیت کے اعتبار سے کچھ عمال ایسے ہیں جو زنی القبول کے درجہ پہ ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو قطعی القبول کے درجہ پہ ہیں زن کہتے ہیں گمان کو زنی القبول ان عملوں کو کہتے ہیں کہ جن کے کرنے والا یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میرے یہ عمل مقبول ہیں گمان رہتا ہے زن رہتا ہے ہو سکتا ہے قبول ہو جائیں ہو سکتا ہے رد ہو جائیں اس طرح کے جتنے عمال ہیں انہیں کہتے ہیں زنی القبول عمال اور کچھ عمال ایسے ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتے جو ہمیشہ مقبول ہوتے ہیں ایسے عملوں کو کہتے ہیں قطعی القبول عمال سمجھ رہے ہیں نماز بہت بڑا عمل ہے سب سے بڑھ کر اس کی تاقید آئی ہے اور قیامت کے دن سب سے پہلے اس کا سواد ہونا ہے عمل بہت بڑا ہے مگر زندگی بر نماز بڑھنے والا یقین سے کہہ سکتا ہے میری نمازیں مقبول ہیں زن کے درجے پہ کھڑا ہے گمان کے درجے پہ ہو سکتا ہے قبول ہو جائیں ہو سکتا ہے رد ہو جائیں زندگی بر روزے رکھنے والا یقین سے کہہ سکتا ہے میرے روزے مقبول ہیں عمل بہت بڑا ہے مگر مقبولیت کے اعتبار سے زن کے درجہ پہ کھڑا ہے گمان کے درجہ پہ ہو سکتا ہے قبول ہو جائیں ہو سکتا ہے رد ہو جائیں زندگی بر زکاة دینے والا یقین سے کہہ سکتا ہے میری زکاة مقبول ہے عمل بہت بڑا ہے مگر ذن کے درجہ پہ کھڑا ہے زندگی بر حج کرنے والا یقین سے کہہ سکتا ہے میری حج مقبول ہے عمل بہت بڑا ہے مگر ذن کے درجہ پہ ہے گمان کے درجہ پہ ہے ہو سکتا ہے قبول ہو جائے ہو سکتا ہے رد ہو جائے لیکن امام الانبیاء کے علاموں دو چیزیں کبھی رد نہیں ہوتی نہ مصطفیٰ پر درود رد ہوتا ہے نہ حضور کا میلاد رد ہوتا ہے نہ حضور پر درود رد ہوتا ہے نہ حضور کا میلاد رد ہوتا ہے یہ دو چیزیں کبھی رد نہیں ہوتی بلکہ سیدنا فاروق آنزم رضی اللہ آپ نے تو ایک اشارہ دیا گر کی بات بتا دی فاروق آنزم نے بڑی پتے کی بات بتائی آپ فرماتے ہیں کہ جو عمل رد ہو سکتے ہیں زن کے درجہ پہ ہیں ہو سکتا ہے قبول ہو جائے ہو سکتا ہے رد ہو جائے فرمایا جو عمل رد ہو سکتے ہیں لوگوں اگر چاہو کہ وہ بھی رد نہ ہوں تو فرمایا ان عملوں کے آگے پیچھے مصطفیٰ پہ درود پڑھ لیا کرو کیونکہ درود رد نہیں ہوتا تو جو عمل درود کی سنگت میں اٹھتا ہے وہ بھی رد نہیں ہوتا یہی وجہ ہے آپ کسی بھی شیخ سے کسی بھی عالم سے آپ کوئی وظیفہ پوچھتے ہیں تو وہ آپ کو کوئی وظیفہ بتائے گا بیمار ہے شفا کے لیے کوئی وظیفہ پوچھ لیا تنگ دستی ہے فراخ دستی کے لیے کوئی وظیفہ پوچھ لیا کوئی پریشانی ہے تو جب بھی کوئی وظیفہ پوچھتے ہیں آپ کسی سے تو وہ آپ کو یہ ضرور کہتا ہے کہ اس وظیفے کے آگے پیچھے تین بار گیارہ بار یا اکتالیس بار اپنے نبی پہ درود پڑھ لینا تو کیوں کہتا ہے کہ وظیفہ کے ساتھ درود پڑھ لینا کیوں کہتا ہے اس لیے کہتا ہے کہ درود کبھی رد نہیں ہوتا تو جس کے آنگے پیچھے درود ہوگا وہ وظیفہ بھی کبھی رد نہیں ہوگا